موسیقی اب سے کچھ دیر میں یونیٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کے اندر ایک ریزولیشن آنے والا ہے اور یہ جو ریزولیشن ہے یہ یو اے پیش کر رہا ہے اس ریزولیشن کے اندر غزہ کے اندر سیز فائر کی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ لڑنا بند کریں اور سیز فائر یہاں پر کریئٹ کی جا سکے ناو سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ والی جو ریزولیشن ہے وہ پاس ہو پائے گی یا کوئی نہ کوئی ملک اس کو ویٹو کر دے گا اس کے ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کی چانسز کتنی ہیں اس کے پاس ہونے کی لیکن پہلے یہ درہ آپ کو خبر سن لیں کہ امریکہ نے سخت لبزوں میں ازرائیل کو کرٹیسائز کیا ہے اس ریزولیشن آنے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے امریکہ نے ازرائیل کو کرٹیسائز کیا ہے اور امریکہ نے کہا ہے ان کا جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے انتھنی بلنگن اس نے کہا ہے کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ازرائیل سے کہ یہ سیویلین آبادی کو پروٹیٹ کریں گے اور کچھ کنکریٹ سٹیپس لیں گے اسے حوالے سے لیکن انہوں نے نہیں لی ابھی تک اتنے سین بی سی نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ سیویلین آبادی کو پروٹیٹ کرنے کے لیے جے بلنگن خیٹا ہے کہ کیابل کائن خوالگم کہ ا xi سرائیل کو پروٹیٹ ہے کوئی ہے وہ ازرائیل کے ساتھ جو جو یہ شکریرت ہے سی طرح کیتر مہ初انے کے لیے تقانی ذکے اور این 경우 اس کے دنک کے رängہ جو امریکہ کی طرف سے اسی طرحية کے پیش ہونے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے ایک سخت قسم کی بات اسرائیلی کے لیے کی گئی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ امریکہ یہ ریزولیشن پاس ہونے دے گا سیز فائر کی ایسا نہیں ہونے جا رہا مطلب ہو بھی سکتا ہے عربوں کا دباؤ تو ہے ان کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ عربوں کے دباؤ پر اس کو پاس ہونے دیں ریزولیشن کو لیکن میرے خیال سے یہ ویٹو کر دیں گے یا کوئی نہ کوئی ان کا جو چیلا چانٹا ہے ویسٹ کے اندر وہ ہو سکتا ہے کہ اس ریزولیشن کو ویٹو کر دے اس کے چانسز ہائی ہیں کیونکہ یہ چھٹا ریزولیشن ہے سکسٹ ریزولیشن ہے پانچ ریزولیشن اس سے پہلے سیز فائر کے فیل ہو چکے ہیں ویٹو ہو چکے ہیں اور یہ سکسٹ ریزولیشن تب آ رہا ہے جب یونیٹیڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے آرٹیکل نائنٹی نائن کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہنگامی یونیٹیڈ نیشنز کی سیکیریڈی کانسل کی میٹنگ طلب کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں پر جنگر کو آنے کے لیے کوئی کام کریں کیونکہ یہ جو آرٹیکل نائنٹی نائن جب بھی انوک ہوتا ہے تو امرجنسی حالات میں انوک ہوتا ہے جب گراؤنڈ پر سیچویشن انتہائی خطرناک ہوتی ہے تب یہ آرٹیکل یونیٹیڈ نیشنز کا سیکریٹری جنرل جو ہے وہ یوز کرتا ہے آخری مرتبہ اس کو نائنٹی نائن میں یوز کیا گیا تھا اور تھارٹی فور یئرز کے بعد اب یوز کیا جا رہا ہے تو اس پہ یہ میٹنگ کال کی گئی ہے اور جلدی جلدی میں یہ جو یو اے والے ہیں انہوں نے درافٹ ریزولیشن بنائی ہے اور وہ اب پیش کی جائے گی اب میرے خیال سے یہ ویٹو ہو جائے گی آئی بیلیو کہ اس کے پاس ہونے کی چانسز جو ہیں وہ کم ہیں کیونکہ دیکھیں نا یہ امریکنس کو اگر پاس کروانی ہوتی تو پہلے ہی پاس کروا دیتے ہیں پہلے جو انہوں نے پانچ ریزولیشنز اسی سوائر کی ویٹو کروئی ہیں تو کیوں کروئی ہیں حالانکہ ان کے پاس بھی کوئی خاص پلان نہیں ہے ایون دے دھونڈنوں کی اسرائیل کیا کر رہے ہیں ان کو خود کو بھی نہیں پتا یہ ایسے ہی بس چلے جا رہے ہیں سیویلینس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں کوئی پلان نہیں ہے ایسے ہی بس لیکن ہو یہ رائے کہ امریکہ کا اپنا جو میڈلیسٹ کا آرڈر ہے وہ دھبردوس ہو چکا ہے کل پیوٹن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنا شاندار استقبال اس کا ہوا ہے سعودی عرب کے اندر بائیڈن سے ملنے کو تیار نہیں عرب اور پیوٹن کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے جا رہے ہیں اب دیکھیں یونیٹی نیشنز کی جو سیکیوریڈی کانسل ہے اس کے اندر پانچ ممبر ہیں پرمنٹ جو ممبر ہیں وہ پانچ ہیں اس میں یو ایس ہے اس میں ریشیا ہے اس میں چائنہ ہے فرانس اور یو کے ہیں یہ ویکٹوریس فورسز ہیں ورلڈ وار ٹو کی ویکٹوریس فورسز نے ملکے سیکیوریڈی کانسل بنائی تھی چائنہ کو بعد میں ایڈ کیا گیا تھا اس میں لیکن یہ باقی جو چار ہیں یہ اس وقت سے لے کر موجود ہیں اس کے اندر اور ان سب کے پاس پانچوں کے پانچ کے پاس ایک ویٹو پاور ہے جس کا یہ استعمال کرتے رہتے ہیں ان پانچ کے علاوہ دس سے نون پرمنٹ ممبر بھی ہیں جو کہ دو دو سال کے لیے لیکٹ ہوتے ہیں موجودہ جو دس نون پرمنٹ ممبر ہیں اس میں البانیا ہے البانیا یورپ کے اندر ایک مسلمان ملک کے چھوٹا سا تو ایک تو وہ نون پرمنٹ ممبر ہے اور دوسرا برزیل ہے ان دنوں ایکواڈور ہے گابون گانا جپان مالٹا موزمبیک سویزن لینڈ اور یوئی اب یہ جو تقریباً سارے ملک ہیں یہ اس ریزولیشن کے فیور میں ووٹ ڈال سکتا ہے جبکہ وہ جو پانچ ہیں اس میں تو رشیہ چاہینا تو خیر کنفرم ہے تقریباً کہ وہ اس سے سیز فائر کے فیور میں ووٹ ڈالیں گے اس کو پاس ہونے کے لیے ریزولیشن کو پاس ہونے کے لیے نو ووٹ چاہیے پندرہ میں سے نو جو ووٹ ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر نو ملکوں کا ووٹ وہ چاہیے اور وہ ہے اللیڈی اگر آپ پریویس پیٹرن دیکھیں تو اس میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے سیز فائر کے حق میں پہلے ووٹ دیا ہوا ہے تو اگر امریکہ اس کو ویٹو نہیں کرے گا تو یہ جو سیز فائر کی ریزولیشن ہے یہ پاس ہو جائے گی یہ مطلب رکھے گی نہیں یہ ہو جائے گی پاس صرف ایک مسئلہ ہے یہاں پہ کہ what if they use the ویٹو پاور اس میں صرف امریکہ نہیں یوکے بھی ویٹو کر سکتا ہے اس کے اندر فرانس کی چانسز مجھے کم نظر آ رہے ہیں کہ فرانس اس کو ویٹو کرے لیکن امریکہ اور برطانیہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس میں سے ویٹو کر سکتا ہے اچھا آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئرلینڈ جو کہ یورپ کا ہی ایک ملک ہے وہ یوئی کے ساتھ اس ریزولیشن کو کو سپانسر کر رہا ہے آئرلینڈ بھی ہوگا اس کے اندر یہ ایک انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے اس کو کو سپانسر کیا ہوئے ویسے اس جنگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس کو جنگ کھے رہے ہیں بہت سارے ہم بھی اس کو جنگ کھے رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں دو سو نوے ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں دو سو نوے اب یہ جنگ ہے یا کیا ہے خدا جانے دو سو نوے وہ ایک سو دو ایمبولنسز سٹرائے ہو چکی ہیں ایمبولنسز اور اس کے اندر ایک سو ساٹھ ہیلتھ کیئر سینٹرز جو ہیں وہ تباہ کیے جا چکے ہیں ہسپیٹرز اور کلینکس ایک سو ساٹھ غزہ کے اندر اور اس کے اندر جو ہے وہ بیس ہسپیٹرز بڑی ایسی ہیں اور چھیالیس کلینکس ایسے تھے جن کو زبردستی بند کروایا گیا گراؤنڈ انویجن کے بعد تو اس کو مطلب جنگ کہنا بھی ایک طرح سے ٹیکنیکلی کبھی کبھی ٹھیک نہیں بھی لگتا کیونکہ چلو ہماس اور یہ تو لڑا رہے ہیں اس حوالے سے اس کو جنگ کہتا ہوں میں بھی اس کو جنگ کہتا ہوں اس حوالے سے لیکن یہ والا جو اس کا ایسپیکٹ ہے نا کہ ڈاکٹرز مارے جا رہے ہیں ایمبولنسز تباہ کی جا رہی ہیں ہسپیٹرز یہ جنگ کے زممرے میں نہیں آتا یہ جو ہے وہ وار اگینسٹ ہیومینٹی ہے دنیا کے کسی قانون میں اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی ویسے فورٹی سکس آزن لوگ ابھی تک انجرڈ ہیں یہ بھی ہم ڈیتھ ٹول پہ تو بات کرتے رہتے ہیں لیکن انجریز کی بھی تعداد اگر آپ دیکھیں تو چھالیس ہزار لوگ ایسے ہیں جو کہ انجرڈ ہیں وہاں پر اور ایسے حالات میں انجرڈ ہیں کہ وہاں پر جو میڈیسنز اور زخم کی بھرنے کی جو دوائیاں ہیں یا کرٹیکل جو دوائیاں ہوتی ہیں جان بچانے والی ان کی شارٹیج ہے کیونکہ رفعہ کی کروسنگ وہاں پر بین کروا دی گئی تھی بند کروا دی گئی تھی وہاں پر کھولی جا رہی تھی تو ان کے اوپر سٹرائس کی جا رہے تھے لہذا امریکہ یا کسی ویسٹرن ملک کی جانب سے اس جنگ کی یعنی سیز فائر پر ویٹو لگانا ایک عجب سی بات ہے مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ چاہ رہے ہوں کہ crime against humanity جو ہے وہ چلتا رہے تو وہاں پر مورالی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز جو ہے ویسٹرن پاورز کو سوٹ نہیں کرتی کہ وہ ان حالات میں بھی جنگ کو continue کرنے پر زور تھے